اسلام علیکم بیوز کیسے ہو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کے برڈز بھی بلکل فٹ فارٹ ہوں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آئی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی اچھے اچھی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ رہے اور سمائے سب خیریت سے ہیں میں آج آپ کو بتاؤں گا گرمیوں کے ہی سیڈ میکس سوٹ فوڈ ویجی ٹیبل فروٹ کے بارے میں تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو کوئی سکپ رہ نہ جائے تاکہ تو آئیں ویڈیو کو شروع کر آپ اپنے لئے گرمیوں کا اتمام کرتے ہیں اس لئے آپ برڈز کا بھی اسی طرح اتمام کیا کریں آپ جتنے بھی برڈز کی کیر کریں گے آپ کے برڈز انشاءاللہ بیمار بھی نہیں ہوگے ایکسپیری بھی نہیں ہوگے ایکٹیو رہیں گے فٹ رہیں گے آپ پہ جائیں گے تو اپنے برڈز کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میں ان کو جو سیڈ میں ایک سوفٹ فوڈ ویڈیٹیبل سبزیاں پروائیڈ کر رہا ہوں اس سے مجھے فیدہ مل رہا ہے میرے برڈز بالکل فٹ فارٹ ہیں اور اچھے ہیں میرے برڈز اور برڈز کی جو جو بریڈنگ ہے وہ بھی مجھے اچھی پروائیڈ ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ سے میرے برڈز بالکل فٹ فارٹ ہیں تو جب اپنے برڈز کو یہ چیزیں ڈالیں گے تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی بھئی یار میں نے شوق بھی رکھی ہوئی ہے اور میں ان کو اپنی چیزیں اچھی اچھی پروائیڈ کر رہا ہوں تو مجھے اس سے فیدہ بھی مل رہا ہے تو الحمدللہ آپ کو فیدہ ملے گا سب سے پہلے ہم شروع ہوں گے سیڈ میکس بھی یہ ہے ہمارے پاس سفید چینہ سفید چینہ آپ نے ڈالنا ہے سو فیصد کام نہیں ڈالنا ہے وہ پورا ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ ہے کنگنی موٹی اور باریک موٹی کنگنی اور باریک کنگنی کو مکس کر کے سو فیصد وہ بھی آپ نے ڈال دینی ہے اس کے بعد ہمارے پاس سان فلاور جس سے سورج مکھی کے بیچ کہتے ہیں وہ بھی آپ نے چالیس فیصد ڈالنے ہیں زیادہ نہیں ڈالنے چالیس فیصد کیونکہ یہ گھرم ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس چوتھے نمبر پہ آگیا ہے باجرہ باجرہ آپ نے سیونٹی فائی پرسنٹ ڈالنا ہے وہ بھی باریک والا باجرہ اچھے والا باجرہ ڈالنا ہے موٹا باجرہ نہیں ڈالنا اور اس کے بعد ہمارے پاس آگیا ہے بھانگ سی بھانگ سی آپ نے ٹوائنٹی فائی پرسنٹ ڈالنے ہیں زیادہ نہیں ڈالنی یہ بھی بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے گرمیوں کے لئے یہ خوراک سیڈ میکس بنا رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس آگیا ہے جوی جوی بھی آپ نے ڈالنی ہے پچاس فیصد اور اس کے بعد ہمارے پاس چھلکے والے چاوہ جیسے آپ بولتے ہیں منجی وہ بھی آپ نے ففٹی پرسنٹ ڈال دینا ہے اس کے بعد آگئی کنیری کنیری بھی آپ نے ڈالنی ہے صرف دس فیصد کنیری کا کم سے کم کر دیں آپ کیونکہ یہ بہت زیادہ ہی گرم ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آگیا یہ خورتم خورتم آپ نے ڈالنا ہے ٹوائنٹی فیصد یہ ساری سیڈ میکس تیار ہو گئی ہے اس میں سے آپ نے جو بھی چیزیں ڈالنی ہیں اس طریقے سے ڈال دیں جتنا بھی آپ نے بنانا ہے پانچ کلو دس کلو بیس کلو پچاس کلو کتنی آپ کی سطاعت ہو اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں یہ آپ سیڈ میکس دیں گے انشاءاللہ برڈز کو فائدہ بھی ہوگا گرمی سے بھی بیتریں گے اور یہ سیڈ میکس گرمیوں کو بہترین ہے بیسٹ ہے میں بھی اپنے برڈز کو یہی دیتا ہوں ہر شہر میں اپنے اپنے ایک سسٹم ہوتا ہے تو مختلف شہروں میں کچھ نہ کچھ پروائیٹ ہوتا رہتا ہے تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی سوفٹ فوڈ کے بارے میں سوفٹ فوڈ کے بارے میں میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کالے چنے لینے گندم لینے سبز دال چھلکے والی لینے اور سفید لو بیا اگر آپ ان چیزوں کو مکس کر کے دیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن میرا جو ذہن ہے میں تو اپنے برڈز کو ہر روز ایک ایک چیز دیتا ہوں کالے چنے چاہے ایک دو چنے بھی کھالے بہتر ہوتا ہے گندم بھی آپ ضرور دیں برڈز کو اور اس کے بعد سبز دال چھلکے والی ہم نے چھلکے والی دال ڈال دارنی ہے اور سفید لو بیا یہ بھی بہت طاقتور ہوتا ہے یہ سوٹ فوڈ ہے یہ آپ ہفتے میں ایک بار ضرور دیں گرمیوں میں سردیوں میں تو آپ ایک سے دوسرے دن بھی دے سکتے ہیں لیکن میرا جو ذہن ہے میں تو اپنے برڈز کو سردیوں میں کالے چنے صرف ایک دن دیتا تھا دوسرے دن گندم دیتا تھا تیسرے دن سبز دال دیتا تھا چوتھے دن سفید لو بیا دیتا تھا تو آپ مکس کار کے بھی دے سکتے ہیں الگ الگ بھی دے سکتے ہیں وہ آپ کے اپنا ذہن ہے جیسے آپ برڈز کو پروائیڈ کریں گے وہ ویسے ہی کھا لیں گے اور آگے چلتے ہیں جی آگے ہمارے پاس آگیا جی ویجی ٹیبل سبزیاں اپنے برڈز کو سبزیاں ضرور ڈالیں جیسے کہ کھیرہ کھیرہ آپ کے برڈز کی جو گروہ دوگی وہ بھی اچھی کری گیا اور آپ کے برڈز کی گرمی کو بھی پورا کرے گا اور آپ کے برڈز کا جو پانی کی کمی ہوگی وہ بھی پورا کرے گا ویجی ٹیبل میں یہ کھیرہ بہت ہی زبردست چیز ہے ایک دن آپ کھیرہ ڈال دیں دوسرے دن جی آگے جی قدو قدو کھیا جسے آپ قدو گولتے ہیں گول قدو بھی ہوتا ہے لمبا بھی ہوتا ہے جو بھی آپ ڈال لیں وہ آپ کے شہر میں جو آسانی سے مل جائے کسی بھی شاپ سے اور یہ قدو بھی اس میں بھی کیلسیم آگے چلتے ہیں جی چھلی اب چھلی کا جی بوسن ہے بھٹا جسے بولتے ہیں بھٹا کچھ شہروں میں بھٹا بولتے ہیں ہمارے شہر میں تو چھلی بولتے ہیں یہ چھلی بھی آپ تقریباً پروائیٹ کیا کریں چھلی میں بھی بہت زیادہ کیلسیم ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور آگے جی چلتے ہیں جی بھنڈی بھنڈی تو آپ کو بھنڈی کے تو فیدے پتے ہوں گے بھنڈی کے کتنے ہی زیادہ فیدے ہیں کیونکہ بھنڈی میں بہت زیادہ ہی کیلسیم ہوتا ہے آپ ایک یا دو یا تین ایک بھٹا کو ڈالیں تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چاہے گا کہ بھٹ کی گروہ بھٹ کی ایکٹیو بھٹ بالکل فٹ فٹ رہیں گے انشاءاللہ اور آگے جی چلتے ہیں پالک پالک بھی آپ ویسے تو دیتے رہتے ہیں پالک تو بہت شوق سے کھاتے ہیں بھٹ پالک کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے پالک کے ساتھ آپ نے دھنیا اور پدینہ دھنیا اور پدینہ پالک مکس کر کے دیں گے تو بہت ہی دلچسپ طریقے سے وہ کھا لیں گے مزا آئے گا اور یہ تینے چیزیں بہت ہی ٹھنڈی ہیں اور کیلسیم بھی ان میں بہت زیادہ ہے تو یہ رہا ہمارا ویجی ٹیبل جی یہ آپ بے شک نوٹ کر لیں یا ویڈیو کو سیف کر لیں ہم ٹاپک نمبر چار پہ جاتے ہیں فروٹ فروٹ جی ہمارے پاس یہ لکھا ہوئے جی سیف امبرود سٹوبری اور تربود ویسے تو ہم امبرود سیف تو ملتا رہتا ہے تقریبا سال کے بارہ مہینے اور سٹوبری بھی سیزن میں آتی ہے وہ بھی آپ دیں بارڈز کو اور تربود بھی سیزن میں آتا ہے جیسے گرمیاں ہیں گرمیوں میں آپ تربود بارڈز کو ضرور دیں کیونکہ اس سے بارڈز کا جو کیلسیم ہوتا ہے وہ بھی پورا ہوتا ہے اور اس کی جو پانی کی کمی ہوتی ہے وہ بھی پوری ہوتی ہے اور آپ کے بارڈز کا پوٹا بھی ٹھیک رہے گا اور آپ اچھا اور دلچسپ آپ کو بزا ہے گا جب وہ فلائنگ کریں گے آپ کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی کچھ اس میں مسٹیک ہے تو آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں وارٹس ایپ نمبر پہ میں نمبر دے دیں گا ویڈیو میں تو آپ کے کچھ مسئلہ مسائل ہو تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں مجھ سے تو آپ تک کے لیے اپنے بھائی زشان کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان